اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیا کلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتوے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی میں سپرین کورٹ کے حکم پر تارک روڈ پر تجاوزات ہٹانے کا کام مکمل کر کے پارک بحال کرا دیا گیا پارک میں غیر قانونی طور پر قائم مدرسہ کلاب اور دس دکانیں مسمار کی گئیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زولفکار علی سے زولفکار تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل عدالتی حکم پر کراچی میں تارک روڈ پر دو رات کی کاروائی میں تمام تعمیرات گرا دی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ پارک میں غیر قانونی طور پر قائم دلکشہ کلاب مدرسہ اور دس دکانیں گرائی گئی ہیں پارک میں قائم رہاش گاہیں بھی تور دی گئی ہیں جس کے بعد ادارے واپس چلے گئے پارک سے تجاوزات گرانے کے ساتھ ساتھ ملبہ بھی صاف کر دیا گیا ہے پولیس کا بتانا ہے کہ رات بار جاری رہنے والا آپریشن تین بجے مکمل کیا گیا اس دوران پولیس اور رینجر کی باری نفری تائنات کی گئی تھی پولیس کے مطابق پارک تارک روڈ کی طرف کے حصے پر مدینہ مسید تحال قائم ہے اس سلسلے میں زلائی انتظامیہ اور مسید انتظامیہ کے باہمی مذاکرات ہوئے ہیں اور معاملہ آل عدالت میں بھی جائے گا جی بہت شکریہ زلفکار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز